اب عدالتی خلا کو میں نے بہت گھمایا بہت گھمایا تو تھوڑا سا لوگ نے سیریس لینا شروع کیا اور کمال کے بعد میری سپورٹ میں تو کیا بیان آتا میری مخالفت میں اس پر بیان آنا شروع ہو گئے اور یہ جو بیان دے رہے ہیں یہ کوئی علماء نہیں ہیں یہ وہ نام نہاد سکولرز ہیں جن کو قرآن و سنت کے علاوہ سب کچھ پتا ہے قرآن و سنت کا ان کو بالکل بھی نہیں پتا اب وہ اٹھلنا شروع ہو گئے ان کی پیڑ میں مرود ہو گیا ہے اور میرے کلپ چلا چلا کے اس پر رییکشن حالانکہ ان کو ذرا بھی ڈر نہیں لگتا کہ یہ اس میں بدنام ہو جائیں گے ٹھیک ٹھاک اگر میں نے ان کو چیلنج کر دیا کہ میں آ رہا ہوں اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں تو یہ بھاگیں گے وہاں سے کیونکہ عدالتی خلا کے مسئلے پر بھی ان کے پاس نہ کوئی قرآن کی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے نہ کسی صحابی کا کوئی قول ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور یہ جیسے سورج کو دیکھ کے کوئی کہتا ہے نا سورج ہے یہ ایسے ہی جیسے اسلام میں پانچ نمازیں فرض ہیں نا اس میں کوئی اختلاف ہے رمضان کے روزے فرض ہیں اس میں کوئی اختلاف ہے حج فرض ہے اس میں اگر کوئی سکولر کہہ کہ ایکچولی میری رائی ہے کہ حج فرض نہیں ہے تو لوگ اس کو بے وقوف کہیں گے نا تو بالکل اسی طرح یہ مسئلہ بھی اسلام میں تیشدہ ہے کہ نکاح ختم کرنے کا رائٹ کس کے پاس ہے مرد کے پاس ہے عدالت کے پاس چند صورتوں کے علاوہ چند صورتوں کے علاوہ نکاح ختم کرنے کا رائٹ نہیں ہے اس میں اللہ نے مرد کو سپیریئر بنایا ہے یہ تو تیشدہ حقیقت ہے یہ تو لطیفہ ہے جو یہ سکولرز آکے اپنی جہالت کو دنیا کے سامنے بتا رہے ہیں کہ بھئی نہیں فلانی حدیث فلانی حدیث مشکات کی حدیث ہسی آ رہی ہوتی ہے تمہیں کسی نے کہا تم سے خلا کا مسئلہ پوچھا ہے تم کیوں اپنی بیزتی کرا رہے ہو لیکن بعض دفعہ انسان کو اپنی بیزتی کرانے کا شوق ہوتا ہے تمہارا ٹاپک نہیں ہے تم مفتی نہیں ہو تمہیں شریح مسائل کا علم نہیں ہے تم چھوڑ دو یہ مسئلے علماء کے لیے لیکن نہیں ہے بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے طبیعہ سے زلیل ہونے کا شوق ہوتا ہے زلیل ہونے کا تو جیسے اسلام میں پانچ نماز فرض ہے نا کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے اسی طرح اسلام میں حج فرض ہے کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے اسی طرح خوب سمجھ لو اسلام میں نکاح ختم کرنے کا طلاق کا لفظ میں اس لیے نہیں استعمال کر رہا کہ پھر یہ کہتے ہیں خلا کا حق ہے عورت کو خلا کا حق عورت کو ہے کا مطلب کیا ہے وہ بار بار بتاتا ہوں عورت طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے شوہر سے اس بیس پہ کہ مجھ سے مہر لے لو اور مجھے ڈیورس دے دو یا خلا دے دو خلا کا مطلب نکاح ختم کر دو تو بات ایک ہی ہے نا وہ کوئی الگ الگ بات تھوڑی ہے مطالبہ عورت کی طرف سے ہوگا طلاق کا تو اس کو خلا کہا جاتا ہے تو شوہر خلا کے پیپر پہ سائن کر دے یا زبان سے کہہ دے تو ٹھیک ہے نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا سمجھتے ہو بات کو کی نہیں سمجھتے یہ اتنی ایک دو اور دو چار کی طرح حقیقت ہے نا اچھا ان لوگوں میں جو آج کل کے سکولرز آ رہے ہیں قرآن و سنت سے تو بالکل فارغ ہیں یہ لوگ اقل سے بھی فارغ ہیں مجھے ایک بات بتاؤ تھوڑی سی کومن سینس ہو اگر کسی میں اگر خلا کا اس طرح سے عورت کے پاس حق ہوتا کہ شوہر راضی نہیں بھی ہو وہ اس سے طلاق لے سکتی ہے بزریہ کوٹ تو گرل فرینڈ بوائی فرینڈ میں اور میاں بی بی میں بنیادی فرق کیا ہے پھر یعنی سینس لیس باتیں کر رہے ہیں سینس لیس جس کی نہ سر نہ پیر آپ خود سوچو نا اگر عورت کے پاس کوٹ سے جب چاہے کھولا لے سکتی ہے بیس یہ بنائے کہ مجھے نہیں رہنا مجھے منع کے اببہ اب پسند نہیں جب تک منع پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت تک تو پسند تھے تب ہی تو پیدا ہو گیا کیا خیال ہے بھئی ورنہ جج کہے گا جب پیدا نہیں ہوا تھا تو پیدا کیسے ہو گیا اگر تو جب تک پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت تو یہ منع کے اببہ مجھے بہت پسند تھے اب مجھے منع کے اببہ پسند ہیں مگر یہ والا منع نہیں پڑوسیوں کا جو منع ہے نا اس کے اببہ پسند ہے مجھے یہ جو آج کل کے سکولرز آ رہے ہیں نا مشہور سکولر میں نام نہیں لیتا اب اس کا وہ تو سب کو پتہ ہی ہے انہوں نے آج کل اس مسئلے کو بلا وجہ اپنی بیستی کنانے کے لیے بلا وجہ اس مسئلے کو میڈیا پر چلانا شروع کرتی ہے کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے جس خلا کی آپ بات کر رہے ہو کیونکہ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ڈیورس کا حق مرد کے پاس ہے یعنی نکاح ختم کرنے کا حق مرد کے پاس ہے اسی طرح کس کے پاس ہے عورت کے پاس فرق صرف یہ ہے کہ مرد خود دے سکتا ہے عورت کوٹ سے لے سکتی ہے تو اس کا مطلب کہ کوٹ کے پاس بھی حق ہے کہ آپ کی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں یعنی جج کے پاس بھی حق ہے کہ جیسے وسیم بھائی اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں ایسے ہی ستار بھائی بھی دے سکتے ہیں آپ کی بیوی کو طلاق بشرتے کہ وہ جج ہوں یہ مطلب نکلا کے نہیں نکلا یعنی اب اگر مجھے کسی کی بیوی کو طلاق دینی ہے تو میں جج بن جاؤں بہترین حل ہو گیا کیا نہیں ہو گیا پاگل ہیں خدا کی قسم یہ لوگ پاگل ہیں جب ہم دیکھتے ہیں نا یوٹیوب پہ ان کی کلپ اور نیچے لوگوں کے کمنٹس کے ون وہ کیا ہے ایک ہی آدمی ہے جو سب کو للکار رہا ہے تو میں حیران ہوتا ہوں تم بھی جاہل ہو اور تمہارے جو پیر و مرشد ہے وہ تم سے بھی بڑا کیا ہے فارہ ہے تو یہ ایک مسئلہ نہیں ہے درجنوں مسائل میں پھیکتے چلے جاؤ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے زیرو علم ہے ان لوگوں کے پاس تو اگر مجھے میں بات کمپلیٹ کر دوں میں اس لئے بار بار ریبیٹ کر رہا ہوں کہ اب بولنے سے بات اٹھنا شروعی ہے اور میں اس ٹاپک کو زیادہ بولتا ہوں جس میں دوسرے علماء کچھ بھی نہیں بول رہے ہوتے تو پھر مجھے بار بار بولنا پڑتا ہے تاکہ اٹھے یہ مسئلہ قوم میں لوگوں کو پتا چلے ایسے کھولا نہیں ہوتا فیملی سسٹم تباہ ہو رہے